ہیلو دوستو آپ کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایم ڈیو ہیلپ میں جن بھی سٹوڈنٹ نے ایم ڈیو میں ڈیسٹین سے ایڈمیشن لے رکھا ہے ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انفورمیشن ہے سمیشٹر سکیم کے جو سٹوڈنٹ ہے بی اے بی کوم ایم میں ایم سی ایم کوم ایم لیب کسی بھی سمیشٹر میں آپ ہو پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے سمیشٹر میں اگر آپ کے امن میں کوئی بھی سوال ہے اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو سب سے بڑیا طریقہ کون سا رہے گا کیسٹر پوچھنے کا جس سے آپ کو جلدی سے جلدی انسور مل جائے اس کے بارے میں ہم آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اس سے پہلے اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سسکرائب کر کے نوٹیفکیشن بیل پر ضرور پریس کر لیں جسے ایم ڈیو سے جوڑی کوئی بھی اپ ڈیٹ ہو اس کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے انسٹاگرام فیس بک ٹیلیگرام پر فولو نہیں کیا تو وہاں پر بھی فولو کر لیجئے سبی کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرائبشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ سیدھے ہی فولو کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں جن بھی سٹوڈنٹ نے ڈیسٹینس ایڈمیشن لے رکھا ان کے لیے بہت ہی ضروری سوچنا ہے اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے جیسے کی ریپئر فورم کب برے جائیں گے اگزام کب ہوں گے ریزلٹ کب آئے گا کلاس کب لگے گی انٹرمیڈیٹ سٹوڈنٹ کے ایڈمیشن فورم کب برے جائیں گے ریپئر فورم کی جو لاشٹ ایٹ ہے کیا رہ گیا سائنمنٹ کب ضماؤں گے اس طرح کا یا پھر انہ کوئی بھی سوال آپ کے امن میں ہے تو آپ کو کس طرح پوچھنا ہے اگر آپ کومنٹ یا میسیج کر رہے ہیں یوٹیوب کومنٹ بوکس میں انسٹاگرام ٹیلیگرام یا پھر فیس بک پر تو اس کے لئے آپ کو نیچے کچھ باتیں بتائی گئی ہیں ان کو دیان سے پڑے اور ان پر گوھر ضرور کریں سب سے پہلے ہے کورس نیم اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کو اپنے کورس کا نام بتانا پڑے گا کون سے کورس میں آپ نے ایڈمیشن لے رکھا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے ایڈمیشن سائیکل کس سائیکل میں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے دو ہی سائیکل میں ایڈمیشن کے فورم برید آتے ہیں جنوری اور جولائی جنوری کے بعد اگر کسی بھی منت میں آپ کے ایڈمیشن فورم برید آ رہے ہیں جولائی تک تو آپ کا جو سائیکل لے گا ایڈمیشن کا جنوری جولائی کے بعد اگر آپ کے ایڈمیشن فورم کسی بھی منت میں برید آتے ہیں تو آپ کی جو ایڈمیشن کے سائیکل لے گی وہ جولائی جیسے ابھی جولائی سائیکل کے جو ایڈمیسن فورم ستمبر اکٹوبر میں برہ جار ہیں تو آپ کی جو ایڈمیسن کے جو سائیکل رہے گی وہ جولائی آپ کو منتھ نہیں دیکھنا ہے کون سے منتھ میں آپ نے ایڈمیسن کا فورم بڑا ہے آپ نے ایڈمیسن سائیکل دیکھنی ہے کون سی سائیکل میں آپ کا ایڈمیسن ہوا ہے اس کے بعد آپ کو اپنا ایڈمیسن ایئر بتانا ہے کون سے ایئر میں آپ نے ایڈمیسن لیا ہے دوزار بیس میں ایڈمیسن لیا ہے دوزار اکیس میں ایڈمیسن لیا ہے جیسے جنوری دوزار اکیس میں ایڈمیسن لیا ہے پھر جولائی دوزار اکیس میں ایڈمیسن لیا ہے اس کے بعد ہے فورت پوائنٹ ہے کون سا سمیسٹر آپ کا آ رہے گا جس کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے جیسے کی ریپیر فورم کب برے جائیں گے اس سمیسٹر کے جیسے فر سمیسٹر کے ریپیر فورم کب برے جائیں گے only semester scheme کے جو student ہے ان کو semester کے بارے میں بتانا ہے کون سے semester کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہو اور اب بھی آپ کون سے semester میں ہو یہ دو point آپ کو لکھنے ہیں اس کے بعد اگلا جو point ہوئے annual scheme کے جو student ہے جن کے سال میں ایک بار exam ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پوچھنا ہے جیسے کی first year کے بھی پھر فورم کب بھرے جائیں گے اس year کے دوستو ایسے آپ کو comment کرنا ہے only annual scheme کے جو student ہے ان کو یہ سوال پوچھنا ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں نوٹ اس طرح آپ کو سوال پوچھنا نیچے example بھی دیکھ سکتے ہیں میں نے example کے طور پر یہاں پر comment کر کے ہوئی آپ کو تا جیسے آپ youtube comment box میں comment کر رہے ہیں آپ پر آپ course name دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے course کا نام بتانا ہے بھی یہ distance رہے گا admission session zولائی آپ کی admission کی cycle ہو گئی 2020 آپ کا admission year ہو گیا ایسے آپ کو comment کرنا ہے semester ابھی آپ کون سے semester میں وہ semester آپ کو بتانا ہے question یا پر ایسے آپ کو لکھنا ہے first semester کے repair form کب برے جائیں گے اگر آپ اس طرح proper طریقے سے comment کر کے پوچھو گے کوئی بھی سوال پوچھو گے تو آپ کو زلدی سے زلدی answer مل جائے گا اگر آپ نے اس طرح comment کر دیا first semester کے repair form کب برے جائیں گے پھر آپ سے پوچھوں گا distance student ہو یا پھر regular student پھر آپ بتاؤ گے distance میں نے admission لے رکھا پھر آپ سے پوچھوں گا کون سے session میں آپ نے admission لیا ہے اس طرح آپ کے تین سے تین کومنٹ میرے ہوگے اور تین کومنٹ آپ کے ہوگے ٹھیک دوستو اس میں آپ کا time بھی خراب ہوگا ٹھیک دوست ایسے آپ نے last date پر پوچھ لیا پھر آپ کی last date بھی چلے جائے پھر آپ late phase کے ساتھ اپنا repair کا form بھر پاؤ گے اس طرح آپ کو proper طریقے سے comment کرنا جسے آپ کو زلدی سے زلدی اور صحیح answer آپ کو مل جائے اگر آپ کو صحیح سے answer جانا ہے تو آپ کو اس طرح proper طریقے سے comment کر کے پوچھونا ہے جب تک آپ اپنی detail صحیح سے اور پوری detail نہیں بتاؤ گے تو آپ کو answer ملنے میں سمیہ لگ جائے گا اگر آپ نے آدھی ادوری detail بتائی تو آپ کو یا تو answer نہیں ملے گا یا پھر غلط answer مل جائے گا آدھی جانکاری دینے کی وجہ سے جس کا بہت بڑا نقصان آپ کو ہو سکتا ہے پھر آپ جواب دینے والے person کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو گے یا پھر اس کے بارے میں غلط بولو گے negativity آپ فلا ہوگے جو بھی person آپ کو answer دے گا اگر آپ اپنی پوری detail کے ساتھ کچھ بھی پوچھو گے تو بہت زلدی اور صحیح answer آپ کو مل جائے گا جیسے آپ نے پوچھ لیا پھر سمیسٹر کے repair forum کب برے جائیں گے تو اس میں دوستو کافی سارے ڈاؤٹ ہے کونسے session میں آپ نے admission لیا ہے اسی صاحب سے آپ کا answer دیا جائے گا اگر غلطی سے بھی بتا دیا تو آپ پھر جو بھی person آپ کو جواب دے رہا ہے اس کو آپ blame کرو گے آپ نے غلط بتا دیا میرے repair forum کی last date چلی گئی ٹھیک دوستو اس لئے آپ کو proper طریقے سے comment کرنا ہے جب تک آپ proper طریقے سے comment نہیں کرو گے کوئی بھی سوال ہے تو آپ کو course name admission session اور semester یہ تین information تو آپ کو ضرور دینی ہے جب تک آپ اپنی information نہیں دے ہوگے proper طریقے سے تو آپ کو answer نہیں ملے گا ٹائم لی ٹھیک دوستو کافی سارے student کے repair آئی ہوئی ہے repair کے forum کب برے جائیں گے اس کے بارے میں کافی سارے student جانا جاتے ہیں اس کے اوپر جلد ہی ویڈیو آنے والی ہے ٹھیک دوستو ایک سے دو دن کے اندر آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل جائیں گے repair کے forum کب برے جائیں گے کوئی بھی آپ کا course ہو کوئی بھی آپ کا semester ہو چاہی آپ annual scheme کے student ہو چاہی آپ semester scheme کے student ہو ایک سے دو دن کے اندر آپ کو ویڈیو دیکھنے کو مل جائے گی کہ آپ کے جو repair کے جو forum ہے وہ کب برے جائیں گے اس post کا جو credit ہے وہ trendy mduins مہت کو جاتا ہے اگر آپ کو mdu کے بارے میں کوئی بھی information سائی ہے تو آپ trendy mduins کو follow کر سکتے ہیں youtube پر facebook پر instagram پر telegram پر سبی جگہ آپ trendy mduins کو follow کر سکتے ہیں صحیح سمیہ پر اور صحیح information آپ کو trendy mduins پر بھی دیکھنے کو مل جائے گی ٹھیک دوستو اگر آپ اچھو کا تو trendy mduins کو follow کر سکتے ہیں اپنی جو instagram کا جو link mdu help کا وہ ویڈیو کے description میں مل جائے گا youtube کا بھی facebook کا بھی instagram کا بھی سبی کا link آپ کو ویڈیو کے description میں مل جائے گا وہاں سے آپ سیدھے youtube facebook instagram اور telegram پر بھی follow کر سکتے ہیں اور کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو ہلفل لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل پر پہلی بار ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھانے بات